اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکنا و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد اما بعد اللہ کی رحمت اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انیس میں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے انیس میں پارے میں سورة الفرقان جاری ہے اور سورة الفرقان کی آخری ستاون آیات اس پارے میں شامل ہیں پہلی آیت امبر ایک سے بیس تک جو پہلی بیس آیات ہیں وہ پچھلے پارے میں تھی کس سے ستتر تک سورة الفرقان کی آیات اس پارے میں اس کے علاوہ سورة شورا ہے وہ مکمل سورت آج کے پارے میں شامل ہے اس کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں دو سور ستائیس آیات اس کے علاوہ سورة النمل اس کی کل ترانوی آیات ہیں اور اس کی جو پہلی انسٹھ آیات ہیں آیات نمبر ایک سے انسٹھ تک وہ آج کے پارے میں شامل ہے جہاں تک سورة الفرقان کا تعلق ہے تو میں نے کل ارز کیا تھا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جو مخالفین کے اترازات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بیمانی اور لغو اترازات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے اور اسی طرح آپ کے تذکرے پر وہ اپنی حصیٰ یہ بھی بعض اترازات ایسے ہیں مخالفین کے جن کا جواب دیا گیا ہے لیکن اترازات کا ذکر نہیں کیا گیا گویا یہ باور کرایا گیا ہے مخالفین کو کہ تمہارے اترازات بعض اترازات اس قابل بھی نہیں ہیں کہ انہیں اترازات کا تذکرہ ہی کیا گیا ہے بہرحال کیونکہ پیچھے بھی اترازات کا بعض اترازات کا ذکر تھا اور اس کے جواب میں کہا کہ خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں انہوں نے کہا سارے نبی جو آئے تھے سارے نبی کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے اب ان کا ایک اتراز یہ تھا کہ وہ ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کرتے ہیں اللہ اکبر ملکل فرشتے کیوں نہیں نازل کرتے ہیں یا پھر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا طریقہ برائے ہم اپنے رب کو دیکھ لیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے وقت پھر عذاب آگاتا ہے جس دن فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتوں کو یہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر مجرموں کے لئے کوئی خیر کی خبر نہیں وَيَقُولُونَ حِجرًا مَحْجُورًا پھر اس دن تو پھر تمہارے اوپر ہر چیز ممنوع اور حرام کی ہوئی ہوگی اور پھر فرمایا کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ نے جہیں ظاہر ہے قیامت کے دن ہی فرشتے نازل ہوں گے پھر فرمایا کہ فرشتے قیامت والے دن لگتار نازل ہوں گے یعنی ایک آدھ فرشتہ نہیں ہوگا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ الْتَنزِيلَ جب قیامت آ جائے گی تو پیہ در پیہ لگتار تسلسل کے ساتھ فرشتے نازل ہوں اس دن دیکھ لیجئے پھر وہ دن جو ہے وہ کافروں کے پر بہت بھاری ہوگا بہت بھاری و مشکل دن ہوگا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھائے گا اُس دن حسرت کرے گا کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رستہ بنایا اسی رستے پر چلا ہوتا جس رستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا فلانے لقد اضلنی علی الذکر بعد از جانی اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل رکھ اور گمراہ کر دیا وَقَارَ الشَّيطانُ الْإِنسَانِ خَدُولَةِ شیطان تو ہے ہی بدوقت انسان کو تنہا چھوڑ دے والا اس دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ استقاستہ پیش کریں گے کہ اللہ یہ جو میری قوم تھی انہوں نے یہ قرآن چھوڑ رکھا قرآن کو پڑھتے نہیں تھے اس کو سمجھتے نہیں تھے اس کو عمل نہیں کرتے تھے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتے نہیں تھے اسی طرح ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ میں قرآن کیوں نہیں نازل ہوگا جملتا واحدا لو لا نزل علیہ القرآن جملتا ایک ہی دفعہ قرآن نازل ہو تیز برس لگ گئے بائیس سال پانچ مہینے اور بائیس دن آہستہ 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 نازل ہو ایک دن ہی نازل ہو اللہ اللہ تعالیٰ فرمتا ہے کذالک لنو ان سب بطبیہی فواہ تک اس کا ایک اور دیگر فائدے نہیں ہیں حالات و زمانہ کے تحت قرآن نازل ہوتا رہا جب جب ہی ہوئی تھی اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ حوید صلی اللہ علیہ قرآن یکبارگی نازل ہوتا تو آپ کے لئے یاد رکھ رہا مشکل ہو جانا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے تو آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے پھر فرمایا کہ یہ جتنے بھی اترازات کر رہے ہیں ہم ان کے سارے اترازات کا ایک دن جواب دیں یعنی ایک وقت آئے گا کہ سارے اترازات کا جواب ان کو خود مل جائے گا پھر آیت 35 سے 44 تک مختصر واقعات ہیں قومِ نوح قومِ عاد اور قومِ سعود کے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ فیرون جو اس کا بھی تذکرہ ہے اصحابِ رسول اور لوت علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے یہ دراصل کفار کو تبیح کے طور پر کہ تم کیوں اترازات کرتے ہو پچھلی قوم انہوں نے جب اترازات کیے تھے تو بالاخر طبع برباد ہو گئے تھے اللہ علیہ وسلم کہ سب کو اللہ کریم جتنی بھی وَقُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ جتنی بھی یہ اطوام آئی ہیں ہم نے سب کے لیے حجت قائم کی وَقُلَّنْ تَبَّرْتَ تَبَّرْنَا تَتْبِیرَا اور سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دی جب یہ حجت قائم ہو جاتی تو اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اللہ اکبر پھر آیت 45 سے 25 تک جو ہے وہ دلائلِ توحید ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جد و جہر جاری رکھنے کی ہدایت ہے اور فرمایا کہ جتنے بھی عجائباتِ قدرت ہیں یہ سارے کے سارے دلائلِ توحید ہیں اللہ کا ذکر اس میں دلائلِ توحید کے طور پر دیکھ فرمایا کہ سائے کو دیکھو کس طرح ایک طرف سے چلتا ہے اور چلتا لمبا ہوتا چلا جاتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے پھر کل چھوٹا ختم ہو جاتا ہے اسے طرف لمبا ہوتا چلا جاتا ہے دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ سائےوں کو لمبا کرتا ہے اللہ چاہتا تو سائے ساکن ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں جائے رہے سورج کا ایک اجدام ہے اس کے ساتھ چلتا ہے اس کے اوپر جو سورج کا دھومنا ہے سورج کی گردش ہے اس کے اوپر دلیل ہے پھر فرمایا رات کو لباس بنایا اور تمہارے لئے آرام کا وقت بنایا نو آرام کا ذریعہ بنایا نیند آرام کا ذریعہ ہے اور رات جو ہے وہ لباس ہے چھوٹ جاتی ہے ہر چیز اور دن جو ہے ہم نے تمہارا اٹھنے کے لئے بنایا اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نظام ہے نا پورا یہ سورج کے ساتھ گھومتا ہے ہم نے بنا لی ایک گھڑی ہم نے اس کو گھڑی کے ساتھ بنا لی بارہ بجے سونا ہے دس بجے اٹھنے ہے یہ بجے بجے والا حساب نہیں ہے اللہ کریم نے سورج کے ساتھ انسان کی جو بوڈی ہے اس کو سورج کے ساتھ منسلک کیا اور اگر سورج کو دیکھ کے جب سورج غروب ہو گیا تو یہ سونے کا وقت ہو گیا ہے اب آرام کا وقت ہے مغرب پڑھو اور پھر اشاء پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاء کے بعد اشاء سے پہلے سونا منا ہے اشاء کے بعد جاگنا منا کیوں جاگتے ہو اشاء کے بعد کوئی ضروری کام ہو اللہ کی عبادت کرنی ہو کوئی بندگی کرنی ہو کوئی جاگو مگر نہ سو جو اور پھر صبح و ارمی اندہ بارنگ فجر کی وقت بلکہ فجر سے پہلے اٹھو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو پھر جب وَجْعَلْنَ النَّهَارَ النِّشُورَة دن جو ہے وہ اٹھنے کے لیے جاگنے کے لیے اور پھر فرمایا کہ ٹھنڈی ہوائیں بارانِ رحمت سبحان اللہ یہ شہروں کو بندگی پینے کا پانی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے مظاہرِ قدرت ہے اور دلائلِ توحید پھر فرمایا کہ وَهُوَ النَّذِي مَوْرَجَ الْبَحْرِنِ حَذْبُ الْفُرَاطُ وَحَذَا مِنْ حَرُوجَانِ دو سمندروں کو ملا دیا یا دو پانی کے جو بہت بڑے ریزر وائر ہیں ان کو ملا دیا یہ میٹھا ہے یہ کھارا اور دونوں کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں برابر ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں آپس یہ ایک تو اس کا تعلق سمندروں کے ساتھ ہے کہ سمندروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے سمندر چل رہا ہے ادھر کھارا پانی ادھر مٹھا پانی دوسرا یہ ہے کہ زمین کے نیچے جو سمندر ہے جس سے پانی نکلتا ہے یہاں آپ بور کرتے ہیں تو پانی کھارا نکلتا ہے وہاں سے آپ بور کرتے ہیں تو پانی میٹھا نکلتا ہے اور وہ کبھی بھی آپسے ملتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ادھر بور کریں ادھر بور کریں ادھر بلاخر میٹھا پانی نکلتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کام سبحان اللہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں پردہ بنایا ہوا ہے اب ہو سکتا ہے یہاں مٹھا ہو یہاں کھاری اور یہ اللہ تعالیٰ کا نضام ہے پھر فرمایا قطرہ عاب سے انسان کو بنایا انسان جو بنا ہے یہ بھی پانی سے بنا ہے ایک حقیر قطرہ عاب ہے اصل میں کیا ہے ایک حقیر قطرہ عاب اس سے پیدا کیا ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے میاں بیوی بنتے ہیں آگے بچے نصابہ و سہرا پورے پورے خاندان بن جاتے ہیں نصبی خاندان سسرالی خاندان یعنی اندازہ کریں اور ابتدا کیا ہے وہو اللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرتیں ہیں یہ ساری دلائل توحید کے طور پر یہاں بھی آئے آسمان میں برود بنائے سورت چاند ستارے بنائے فرمایا کہ پھر یہ سارا کچھ بنانے والا کون ہے رحمان پھر وقت تک اب مشرقین سوال کرتے تھے رحمان کون ہے تو یہاں رحمان کے بندوں کا تعارف کروایا ہے عباد الرحمان رحمان کے بندے یعنی عمارت کا تعارف کروایا ہے کہ عمارت کے ذریعے سے میمار کا تعارف خدا سوٹا جس کے بندے یہ ہیں وہ خود کیا ہوگا فرمایا عباد الرحمان وہ ہیں جو زمین پہ آجزی اور توازوں کے ساتھ چلتے اکڑ کے نہیں چلتے یمشونا علا الارض حونو ویذا خاطبهم جاہلون قالوا سلاما حلم اور بردباری کے ساتھ چلتے ہیں کسی سے علجتے نہیں جب کوئی جاہل ان کے ساتھ کوئی الجھنے والی بات کرے بھی اس سے نہیں علجتے قالوا سلاما کہا کہ آگے اللہ ترہ بھلا کرے آگے چلے جاتے ہیں اب دیکھ لیں رحمان کے بندے تو یہ ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے آجزی اور فرطانی کے ساتھ چلتے ہیں توازوں کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کسی سے علجتے نہیں تحجد کے عادی ہوتے ہیں راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں عذاب کا خوف ہے ان کو اور دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ اکبر خرچ میں اعتدال والذین اذا انفقو لم يسرفو لم يکبرو نہ تو وضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بس درمیانی اعتدال سے خرچ کرتے ہیں توحید پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں اللہ کے لئے اللہ الہ ناخر اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہیں ٹھہرا دی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمِ اللہُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اسی طرح کسی کو قتل ناجائز نہیں کرتے فتن و فساد نہیں پھیلاتے پر امانی لوگ ہیں بدکاری نہیں کرتے افت ماب قسم کے لوگ ہیں سبحان اللہ اور اگر کسی سے کوئی بدکاری ہو جائے تو فرمایا ہم ان کو شدید عذاب دے گئے لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَحَمِلْ عَمَلَ صَالِحًا یہ توبہ کر لیتے ہیں اور جو توبہ کر لیتا ہے فرمایا جس نے توبہ کر لی یہ بھی گناہ ہو گیا چھوٹا گناہ بڑا گناہ انفرادی گناہ اجتماعی توبہ کا دروازہ کھلا جس نے توبہ کر لی فرمایا اِلَّا مَنْ تَعْبَا جس نے توبہ کر لی وَآمَنَ ایمان لے آیا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور اس نے اب کردار ٹھیک کر لیا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں فعولہ اِلَّا مَنْ تَعْبَدْلُ اللَّهُ سَيَّحَاتِ اِنْ حَسَنَاتِ ان کی نیکیوں ان کو برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں سارے جندگی گناہ کرتے رہے ان کے گناہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں بنا دیں فرمایا جھوٹی گوائی نہیں دیتے لا يَشْحَدُونَتْزُو جھوٹی گوائی نہیں دیتے اس کا ایک معنہ تو یہ ہے جھوٹی گوائی نہیں دیتے ایک معنہ یہ ہے کہ جھوٹ کی محفلوں سے پریز کرتے جو مجال سے کذب ہیں اس سے پریز کرتے وانی جاتے اور کبھی اگر ان کا فضول قسم کی محفلوں سے یا فضول کاموں سے گزر ہو تو اس سے بھی پریز کرتے ہیں مر و قرام آباقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ رب کی آیتوں کا ذکر کیا جائے اندے اور بحروں کی طرح نہیں گرتے بلکہ سوچ سمجھ کر قرآن پر عمل کرتے ہیں یعنی قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں پھر وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئیون و جعلنا للتقینا اماما دعا کرتے ہیں اللہ ہماری جو بیویاں ہیں یا ہمارے جو جوڑے ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں اولادیں ان کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک بنا دے اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے نیک اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنی نیک بیوی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں فرمایا ان کے لئے اونچی جنتیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اونچی جنتیں دیکھ اللہ تعالیٰ ان سر کو انہیں سبنا ہے فرمایا قل ما یعبو بی کم ربی لولا دعا کن رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم دعا نہیں کرتے اللہ نہیں تو مانگتا نہ مانگے مانگے گا تو وہ عطا کرے گا اگر تم میں سے کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم نہیں مانگتے جو جھٹلائے گا اس کو پھر عذاب پہنچے گا آگے سورہ شعراء ہے سورہ شعراء کے بارے میں نے ارض کیا کہ دو سو ستائیس آیات ہیں مکی صورت ہے توحید اور آخرت کو خوف وحی کی تصدیق اور تقزیم کرنے والوں کا جھٹلانے والوں کا انجام یہ اس کا مرکزی موضوع ہے اور اس میں نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور تسلی بھی اس طرح سے جیسے گزشتہ صورت میں اترازات وغیرہ تھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آپ کا ظاہر ہے آپ غمگین بھی ہوتے تھے کہ یہ اس طرح سے آپ کو اپر اترازات کرتے ہیں دوسرا پھر نبیوں کے حالات بیان کر کے نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی گئی اور اس میں دو سو ستائیس میں سے ایک سو پچاسی آیات میں ہیں وہ نبیوں کے حالات کے بارے میں پیچھے گزشتہ بھی آکے ہیں اور پھر جو قوم برباد ہوئی ہیں ان کا ذکر اور اس لیے گویا سارے واقعات کا تذکرہ دراصل اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اور ابتدا میں توہید توہید کے طور پر بتایا ان کی تو عادت ہی جھٹلانا ہے گزشتہ بھی آکو بھی جھٹلایا گیا اور پھر ان کا برا انجام ہوا اور پھر یہاں سے آیت نمبر دس سے آغاز ہو گیا پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی یعنی فیرون ان کے مقابلے میں اس نے جھٹلایا اس کا ذکر ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے پھر نوح علیہ السلام کی حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لود علیہ السلام شعب علیہ السلام ان کی قوموں کا ذکر ہے اور آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر اٹھ سٹھ تک جو ہے وہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اس میں پھر جتنے بھی ان نبیوں کو مجزے دی گئے ہیں آگے جا کے ان نبیوں کا ذکر کر کے کہ ان کو مجزے دی گئے ہیں اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی اس طرح جوٹلایا گیا پھر آگے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی صورت میں دائمی مجزہ دیا ہے اس کا بھی تعریف کروا ہے آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا تعریف جب فرعون کو کہا موسیٰ علیہ السلام میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچا ہے اس نے کہا کہ اردگردیوں بیٹھے تھے اپنے درباریوں سے کہا سنتے نہیں ہو یہ کیا کہہ رہا ہے اب اس میں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیئے کہ تمہیں جنون ہیں تم عقل کرو تمہارا رب یہ نہیں ہے بدبخت جو بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ پانا رب کلالا کہتا ہے تمہارا رب وہ ہے تمہارے باب زیادہ بکا بھی رب تھا یہ مشرق اور مغرب کا رب اس نے کہا کہ مسئلہ اور کوئی نہیں ان کو جیل میں ڈالنا پڑے گا پھر ان کو کہا کوئی نشانی ہے تو بتائیں نراز ہوا پھر آن اور کیوں خامخواہ جو ہے میرے سامنے یہ کہہ رہی پھر کوئی نشانی ہے تو بتاؤ جب نشانی دکھائی اسحاب پھینکا وہ سام بن گیا اور اپنا ہاتھ نکالا وہ چمکتا ہوا نشانی دکھائی اس نے کہا کہ جادوگر ہے لہذا آپ مقابلے کے لیے جادوگر کٹھے کر لیے جادوگر کٹھے آئے وہ بیٹھ کے فیرون کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے بارگیننگ کامیاب تو ہمیں ہو جانا ہے کوئی ہمیں کیا ملے گا قال نعم عجر میں ملے گا بدلت ملے گا بہت نعم ملے گا وَإِنَّكُمْ يَذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اس کے علاوہ تم جو مقربین کی فیرست میں شامل ہو جاؤ اندربار میں خاص سیٹ ملے کریں گی تھی بڑے خوش چھوئے بارہل اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا مقابلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب اصحاب ہے ان کا وہ ساری رسیوں کو کھا گیا تھی تو ان کی رسی ہیں وہ احران ہوگا سمجھ آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ہے فَأُلْقِيَسْسَحْرَتُسَاجِدِينَ سارے سجدے میں گر گئے رب پر ایمان لے آئے اب دیکھیں ہر جگہ انہیں یہ احتیاط کی ہے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ بَحَابِ جہاں بھی اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ جادوگر جب گرے سجدے میں انہوں سے ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں وہ بدبخت اپنے آپ کو ربکم العالیٰ کہتا تھا تو اس میں شک تھا کہ کہیں کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے کہ فیرون کے پر ایمان کی بات کر رہے لہذا ہر جگہ اس بات کی وضاحت انہیں کی ہے رب موسیٰ و حارو وہ رب العالمین جس کی تبلیغ اور جس کا تعرف موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کروا بارحال موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کہ یہاں سے نکل آؤ ان کے جو سارے باغات تھے ہر چیز چھوڑی اور وہاں سے نکل آئے اللہ حبر جب وہ سامنے دریا آ گیا پیچھے فیرون قال اصحاب موسیٰ اللہ مدرکو پریشان ہو گئے اصل میں نکلے تھے نا انہوں نے نکلنا تھا جو وہیرہ قلزم ہے نا وہیرہ قلزم اس کی حد آ جاتی آگے وہ بند ہو جاتا ہے یہ دو جس کو کیا کہتے ہیں بہرہ بر آگے جا کے دو شاخیں ہو جاتی اس کی جو ادھر والی شاخ ہے اس کے اوپر سے گزرنا چاہتے تھے جس سے نحر سویز نکلی ہے اور آج کل بھی اس کے اوپر سے گزرنا چاہتے تھے لیکن وہ پہاڑ تھے اور رات کو پتہ نہیں چلا اور وہ درمیان میں آ گیا اور سامنے دیکھا پیچھے اب فیرون آ رہا ہے اور پیچھے فیرون اگنا لبودرکون ہم تو پکڑے گئے اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ مصر میں ہمارے لئے ایک کبریں نہیں تھی جو مرنے کے لئے تو ہمیں اتنی دور لیا ہے اس میں اندر یعنی اب موت ہی تھی اب کوئی قالک اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر گزر نہیں ہو سکتا اللہ میرا رب میرے ساتھ ہو انقریب کوئی راستہ نکال سباہ اب یہ ہے وہ یقین یہ ہے اللہ پر توقع یوسف علیہ السلام بھاگے تھے نا اس خاتون کی بےہیائی سے دروازے تو بند تھے راستہ نکلا نا بھاگے تھے اللہ نے راستہ بنا موسیٰ علیہ السلام سمندر آگے ہے فرماتے ہیں راستہ نکلے گا نہ راستہ نکلا اس کا مطلب ہے یقین اگر اللہ پر تفقل کامل ہو تو راستہ نکلتا باہر ہے پھر اللہ تعالی نے یہ جتنے یہاں پر نشانیاں یہ سور شعراء کے اندر جتنے قصے بیان کی ہیں ہر قصے کا اختتام ان دو آیات پر کیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَا یعنی وہ فرعون جو ہے وہ بالآخر اللہ تعالی نے رستہ بنایا یہ نکل گئے فرعون بھی آکر پیچھے سے نکلنے لگا تو وہ غرق ہو گئے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَا اس میں بھی نشانی ہیں مشرقین مکہ کے لئے بھی اور رہتے دنیا تک کے لئے جو بھی نبیوں کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے لئے نشانی ہیں بما کانا اکثر مومینین لیکن نشانیاں حاصل کرنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمُ اور تیرے رب جو ہے بڑا غلبے والا اور رہم کرنے والا غلبے والا یہ کہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے رحیم اس لئے کہ وہ حالہ کے دیکھتا ہے کہ نبیوں کی دشمنی لوگ کر رہے ہیں نبیوں کی مخالفت ہو رہی ہے نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے پھر بھی وہ ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کہتا رہم نہیں اللہ تعالیٰ کہا تو اور کیا ہے لہٰذا آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے بھی ان سے جو کہا گیا کہ اپنے رب کا تعارف کروا انہوں نے رب کا تعارف کروایا مرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا مجھے راستہ دکھایا مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے وہ میرا رب ہے میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ بیماری کون دیتا ہے بیماری بھی اللہ کے طرف سے ہے شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن بیماری کی نصبت اللہ کی طرف نہیں کیا وَإِذَا مَرِضَ تو جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَوَ يَشْبِين وہ مجھے شفا دیتا ہے یہ یقین ہے کہ بیماری میرے کسی کرتوت کے وجہ سے آتی ہے شفا عطا کرنے والا وہ ہے حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے فرمایا کہ یہ جو قیامت والے دن يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالُ وَلَا بَنُوْ قیامت والے دن اللہ نے یہ جو دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں مال والاولاد دنیا میں طاقت سمجھ جائے جس کے بیٹے ہوں مال خوب ہو اس کے پاس اور کیا چاہئے فرمایا قیامت والے دن نہ مال نے کام آنا نہ بیٹوں نے کام اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کیا لے کے آؤ فرمایا سادہ سے مطالبہ ہے کہ صحیح سالم دل لے کے آجا جیسا میں نے دل پیدا کیا تھا ویسا دل لے کے آجاؤ اس کے اندر علودگی نہ ہو شرک کی علودگی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی علودگی نہ ہو اپنی خواہش نفس کی پیروی کی علودگی نہ ہو ہمیشہ صرف اللہ کی مرضی سے زندگی گذارنے کی پاکیزگی ہو اس طرح ہوگے تو فرمایا اسی سے جنت مل جائے گی اللہ تعالیٰ حب سب کو جنت فرمایا یہ بھی نشانی انہ فیدالک لا آیا یہ بھی نشانی اما کاناک پر مومین یہ تقرار ہے تیرا رب عزیز و رحیم آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سو پانچ سے سو بائیس تک اور فرمایا نوح علیہ السلام میں تبلیغ کی آگے سے وہ مقواس کرتے رہے لَيْلَمْ تَنْتَحْيَا نُوحُ لَا تَقُونَنَا مِنَا مُنْجُومِينَ کہ نوح تو بکانا نا اتنی تو دھاڑے نو سو سال ہو گئے تبلیغ 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 اگر تو باز نہ آیا ہم تجھے رجم کر دے تجھے ویسے ہم سمسار کر کے مات دے قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كَدَّبُونَ بلاخر انہوں نے کہہ دیا اللہ میری قوم تم انہیں جھٹلاتی ہے ففتح بینی و بینہوں فتحن اللہ میرے اور میری قوم کے دل میں ہم فیصلہ فرما دے وَنَنَجِرِينَ مَمْعَيَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں اور مجھے نجات دے دے پھر اللہ تعالیٰ فرما دی ان کو ایک کشتی کے دن در نجات دے دی اور باقی سب کو ثُمَّ اَفْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ باقی سب کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَا وَمَا كَانَكْرُ مُؤْمِنِينَ اس میں بھی نشانی اور ان میں سے اکثریت جو ہے مومن نہیں بنی اور تیرا رب جو ہے وہ عزیز و رحیم پھر قوم آدھ کا ذکر ہے آیت حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا اور پھر بلاخر وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے یہاں بھی وہی آیت دالک آیا اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَا آیا اس میں بھی نشانی نشانی تو ہے لیکن کوئی نشانی سے کوئی نصیحت پکڑے نا نشانی تو ہے اور تیرا رب جو ہے غلب والا اور رحیم پھر قوم سبوت کا ذکر ہے حضرت 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 علیہ السلام کی تقظیم کی بلاخر فاخدہم العذاب پھر ان کو بھی عذاب نے پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَا اس میں بھی نشانی ہیں مما کہا ناکثر مومنین اور ان میں سے اکثریت مومن نہیں تھی اور تیرا رب جو ہے غلب والا اور رحمتیں کرنے والا تیرا آگے لوت علیہ السلام کا ذکر ہے آیت امرہ 160 سے 175 تک ان کی قوم کا بھی جو انجام ہوا پتھر ان کے پر برسے وَمْتَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا بے حیاء قوم تھی بہت سمجھایا نہیں سمجھے بلاخر ان کو پر پتھر فَسَا مَطَرُ الْمَنْزَرِ جن کو ڈرائیا گیا ڈرے نہیں تو پھر ان کے پر پتھروں کی بارش ہوئی بہت مری بارش تو وہاں برباد ہو گئے اِنَّ فِي دَالِكَلْا عَلَيَا اس میں بھی نشانی ہیں مما کہا ناکثر مومنین اور ان میں سے اکثریت پھر اصحاب الائکہ یعنی شعب علیہ السلام کے قوم اصحاب الائکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اائکہ گھنے جنگل کو کہتے ہیں زیادہ درختوں والی سرزمین کو تو شعب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہاں زیادہ درخت تھی اس علاقے میں تو اس کو اصحاب الائکہ کہا گیا ان کو سمجھایا کہ تم نابطل پورا کیا کرو اور لوگوں کو خام کا دھوکے نہ دیا کرو رہزنی نہ کیا کرو لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا بلاخر ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور اِنَّ فِي دَالِكَلْا عَلَا عَيَا اس میں بھی نشانی ہیں وہ بھی عذاب سے تبہ برباد ہوگی پھر یہاں آیت نابر ایک سبان میں سے پچانوے تک فرمایا کہ یہ ساری قومیں دیتی موجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں دائیں اب یہ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب کی نازل کردہ کتاب ہے نازلہ بھی روح الامین روح امین وہاں سے لے کر آئے عَلَى قَلْبِكَ لَتَقُونَا مِنَ الْمُنزِرِينَ اے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر آپ کے قلبِ اثر پر نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں پڑھ رائیں اور یہ ہے بھی عربی ممین میں لہٰذا اس کو اگر کوئی لوگ جو ہیں اس پر عمل کر لیں گے اور شرک سے بچ جائیں گے تو وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے وگر نہ ان کے لئے بھی اسی طرح کا عذاب اس صورت کے آخر پہ کیونکہ صورت شعراء ہے شعراء شائر کی جمعہ تو یہاں آیت نمبر دو سو چوبیس میں فرمایا یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے تو وہ لوگ چلتے ہیں جو گبرا ہوتے ہیں اس لئے کہ شعراء کے کول و فیل میں تضاد ہوتا ہے شعراء کے اندر دو باتیں ایک کو تخیل کی پرواز اتنی ہوتی ہے کہ یہ یہاں کی بات زمین آسمان کے قلب میں مرارے ہر وادی میں شائرانہ تخیل کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور دوسری ان کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں ان کے قول اور فیل میں تضاد ہوتے ہیں یہ صرف گفتگو کے دنی ہوتے ہیں اور شائری کرتے ہیں لہذا شائروں کے پیچھے چلنے والے وہ سارے کے سارے گمرالوں کو ہیں لیکن آگے استثناء فرمایا چار خوبیوں والے جو شعراء ہیں وہ اچھے لوگ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے فرمایا وہ شعراء جو ایمان کی بنیاد پر شائری کرتے ہیں صالح کردار کی بنیاد پر شائری کرتے ہیں ذکرِ الٰہی کی بنیاد پر شائری کرتے ہیں وَنْ تَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا دُلِبُوا اور مدافعانہ اور مضاحمتی شائری کرتے ہیں کہ جو کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں تیر و تفنگ برسا رہے ہیں وہ الفاظ کے بھی اور ویسے بھی ان کے خلاف جو شائری کرنا ہے اس کو تو قرآن نے پسند کیا ہے کہ اگر ایسی مضاحمتی شائری ہو مدافعانہ شائری ہو اس شائری کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا یعنی وہ شعراء غابون نہیں وہ گمرہ نہیں حکمت والے جن کے اشعار کے اندر حکمت ہوتی ہے ایمان و عمل کی بات دیکھیں جو اقوال ہے یہ جو ہمارے برنسزیر کا شائر اللہ ہمیں اقوال اس نے یہ دعویٰ کی اپنی شائری کے اندر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات کی ہو تو قیامت والے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نسیم اتنا بڑا دعویٰ وہ بھی شائر ہے اس لئے لوگوں نے اس کو قرآن کا شائر یہ قرآن کا شائر تو ایسے شعرہ جن کی تعلیمات کے اندر جن کی شائری کے اندر دینی تعلیمات کا رنگ جھلکتا ہے وہ تو اچھے شعرہ ہے وہ تو دین کی تبلیغ کرنے مارک آگے سورہ نمل ہے نمل کا منا چیونٹی مکی صورت ہے توحید اور اس بات ہے توحید اس کا مرکزی مضمون ہے قیامت اور اس کی نشانیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں آغاز قرآن کی حقانیت اور مومنین کی صفات سے اصل میں اس پورے صورت میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ایک وہ جو طاقت اور حکومت اور دولت ان کو ملی اس کے باوجود وہ تباہ و برباد کر دیئے گئے نشان عبرت پر جیسے قوم فیرون فیرون اور اس کی قوم قوم سمود قوم لوت جس کا تذکرہ اتار یہ ایک گروپ ہے ان کو طاقت بھی ملی ان کو حکومت بھی ملی سب کچھ ملا دولت بھی ان کے پاس تھی لیکن یہ نشان عبرت پر تباہی برباد دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو بادشاہت ملی اور بادشاہت بھی ایسی ملی جو روح زمین پر کبھی کسی کو نہیں ملی لیکن وہ شکر کی مثال بندے شکر گذاری کی مثال اور اس میں مثال دی ہے حضرت دابود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اور تیسرا وہ قوم ملکہ سباہ اور اس کی قوم کی مثال دی ہے تھے تو مشرق لیکن ان میں قبول حق کا مادہ موجود تھا ان تینوں کا ذکر کر کے دراصل توحید کی تعلیم بھی گئی ہے اور توحید کو ثابت کیا گیا فرمایا کہ یہ جو ابتداء یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی ہے کہ نو نشانیاں دیکھنے کے باوجود فی کسے آیات الا فرعون و قومی نو نشانیاں ان کو قوم فرعون کو اور فرعون کو دکھائی گئیں اس کے باوجود انہم کانوں قوم فاسقین یہ پھر بھی فاسق کے فاسقی نہیں اس کے علاوہ جو حضرت دعوود علیہ السلام ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعْوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا سبحانہ اللہ دعوود اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم بھی عطا فرمایا وَقَالَا الْحَبْدُ وَقَالَا الْحَبْدُ لِلَّهِ اللَّذِي فَضَّلْ عَالَا كَتِيرِ من عبادِ وہ تو شکر کرتے رہے اللہ کا شکر ہے سب تعریف اللہ کے لیے انہوں نے اپنی بادشاہی کے پتہ ہے کبھی کسی کو ایسی بادشاہت ملی ہے جس کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں جنوں پر بھی بادشاہت پرندوں پر بھی بادشاہت سارے جانوروں پر بھی بادشاہت اور سب جانوروں پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے اور ایسی بادشاہت کبھی کسی کو بھی پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تیری تعریف ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَا كَتِيرِ اِن مِنِ عَبَادِ الْمُمِنِينَ جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے اس ذات کی تعریف دعبود علیہ السلام کا اجمالاً تذکرہ ہے سلیمان علیہ السلام کا تفصیلاً تذکرہ ہے آیت نمبر پینتالیس سے لے کر چوالیس تک اور درمیان میں جو ہے ملکہ السباہ کا ذکر آیت نمبر بائیس سے ہے تو یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے باوارا صلیمان علیہ دعبود وقال اَن کو بولیاں منطق تطیر واؤتینا من کل شئی اور انہوں کی بولیاں بھی شکھائی تھی ہاتھ چیز اس کو عطا کی سبحانہ ایک دن تو کسی وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی میں جا رہے تھے تو ایک چیونٹی کہتی ہے بھاگو بھاگو ساری اپنے بلوں میں گز جاؤ اور وہ آ رہا ہے سلیمان کا لشکر تمہیں سب کو تباہ کر دے گا تمہارے اپنے پاؤں کے لیچے روند ڈالے گا اپنے اپنے بلوں میں گز جاؤ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بولی نہیں آتی تھی انہوں نے چیونٹی کی آواز میں سنو کی سوانہ ہس پڑے شکر کیا اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے مجھے نعمت اتا کی اور میرے والدین کو دی وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا اللہ میں تجھ سے یہ توفیق مانتا ہوں اَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْدَا کہ میں ایسے عمل کروں جو تجھے پسند ہے نیک عمل جو تجھے پسند ہے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک مندوں میں شامل کرنے یہ ہے طریقہ نیک مندوں کا شکر گزاری کی نسال ملکہ سباہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام جا رہے تھے اور لشکر میں ساری پرندے اور سارے انسان سارے جن ہوتے ہو حدود نہیں مل رہا تو فرماتے ہیں کہ مَا لِي لَا عَوْرَ الْحُدْ حَدَ مَقَانَ الْبَقَائِبِ یہ حدود کھدر گیا کہیں غیب تو نہیں ہوگی بغیر اجازت سزا دوں گا اس کو جب آئے گا یا تو پھر کوئی دلیل پیش کرے گا اپنے کوئی عذر پیش کرے گا نہیں تو ایک بہت بڑی خبر لائے ہوں خبر کیا ہے کہ ایک ملکہ سباہ کہتے ہیں کہ جنوبی عرب جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کہیں ملکہ سباہ ہوتا رہتی تھی اللہ علیہ السلام تو وہ ایک ملکہ ہے اس کے پاس پوری بادشاہت ہے اور ان سب کی قمران وہ ملکہ ہے اس کا نام کیا تھا واللہ والم اس کو ملکہ سباہی کہا گیا ہے کیونکہ سباہ علاقہ تھا تو وہ سورج کے پجاری ہے مشرق اور مظاہر پرست اور سورج کے پجاری ہیں تو میں ان کی مثال لائیا ہوں اور ان کی خبر لائیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری بات سنی اور انہوں نے کہا اچھا وہ سورج کے پجاری ہیں مظاہر فطرت کے پجاری ہیں ہم اس کو اللہ کی توہیم کی دعوت دیتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی توہیم کی دعوت دینے کے لئے ان کو خط لے کے لئے یہ خط ہے اس کو خط کو پڑتے ہی میرے پاس آئے اب سلیمان علیہ السلام کا خط پڑا اب آخر سے وہ بھی ملکہ تھی اس کے پاس بھی طاقت تھی خط پڑا ارکان دولت کو بڑا لیا کیا کریں ایک بادشاہ کا دوسری ملکہ کو خط آیا کہ تم میرے متی اور فرمبردار بن جا اس نے مشورہ کیا ارکان دولت نے کہا کسی کے ایسی کے تیسی ہمارے پاس دولت بھی ہے ہمارے پاس طاقت بھی ہے مسائل بھی ہیں آپ اس کے خلاف اعلانیں جنگ کریں ہم لڑتے ہیں مقابلہ کریں کیوں ہم اس کے مطیقے فرمبردار لیکن وہ لگتا ہے اس شہنی تھی اس نے کہا قالت جب بادشاہ جنگ کے بعد کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہ پھر تباہی اور بربا دیتے ہیں پھر وہاں انقلاب لے آتے ہیں پھر ان کے جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو زلیل کر دیتے ہیں پھر یہ سالا فساد پھیلاتے ہیں اس لیے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ دو باتیں اگر کسی شخص میں آ جائے نا وہ بڑا اچھا ایڈوریسٹیٹل بن سکتا ہے ایک سبر اور ایک بردار اور جتنے بھی آلات خراب ہوئے سبر کرے برداشتہ سبر اصل ایک ہی کی ڈٹے رہنا سبر ہے اور دوسرا برداشت پیشنس تو اس نے یہی کہا قدالک یا فعلون بادشاہ تو اسی طرح کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا میں ایسے کرتی ہوں میں نا گفت بھیجتی ہوں اس کو حدیعہ پھر دیکھتے ہوں کہہ کرتے ہیں میں حدیعہ بھیجتا ہوں کوئی گفت شفت اس کو جائے گا ہدایہ جائیں گے توفہ جائے گا ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے توفہ بھیجا سلیمان اسلام کو غصہ چاڑ گیا کہ مجھت محل دے کے یہ ورغلانا چاہتے ہیں اور انہیں کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اقبالاً تم بہدیتکم تفرحنتوں اپنے توفوں کے ساتھ خود خوش رہو ارجعی لئی یہ لے جاؤ اور واپس جا کے دے دو ان کو کہو کہ ہم آ رہے ہیں حملہ کرنے کی اگر تم نے نہیں آنا تو وہ حملہ کرنے کی آنے تیار ہو اب وہ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس نے پرورام بنا لیا کہ ہم جاتے ہیں اس نے ملکہ سباہ نے سلیمان علیہ السلام کی خندت میں حاضری کا پرورام بنا اب وہ تو حاضر ہونے لگی تھی اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو کام کیا ایک کام تو یہ کیا ظاہر ہے بلکہ تھی ملک کی غمران تھی وہ آ رہی تھی ایک کام تو کیا جب وہ چل پڑی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کرو کہ کوئی بندہ جائے تو اس کا عرش اٹھنا لائے جو اس کا تخت وہ اٹھا لگ وہ کسی نے کہا کہ میں ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں میں اس سے پہلے لے ہوں جن نے کہا ایک نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا یہ بھی دیر ہو جائے گی اگر آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے ہوں اب یہ کون تھا اس پر لوگوں نے مختلف جو قرآن نے یہ متشابہات ہے قرآن میں سے ہے جس کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کون تھا قرآن نے صرف اتنا کہا کہ اس پاس علم کا کتاب کا علم تھا اب کتاب کا علم تو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا بعض نے کہا یہ فرشتہ تھا کوئی بعض نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام خود تھو بعض نے آسخ بن کرخیہ کا نام لیا کوئی بھی تھا ہمیں اس سے غرض نہیں لیکن اللہ نے کسی کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنے اس طاقت کی بنیاد پر پلک جھپکنے سے پہلے اس کو اٹھا لیا اب وہ پہنچی ہے دوسرا کام یہ کیا کہ ایک جو حضرت علمان علیہ السلام کو اپنا رشتہ اس کے اوپر شیشے کا جو تخت تھا اور اس کے فرش اس کے نیچے جو ہے پانی چھوڑ دیئے اب وہ پہلے تو اس کا تخت یہاں آیا پڑا تھا تو وہ اس نے پہچانا نہیں تو کہتی ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے میرا تخت اس کے اس تخت جیسا ہے تو اس کو بتایا گیا یہ وہی ہے وہ حیران ہو گئی یعنی یہ گویا اس کے اوپر دھاک بیٹھانے والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکمران کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو تو اللہ والوں کو کوئی ایسا کام کرنا جو ان کے اوپر دھاک بیٹھا دے یہ بھی اچھا ہے کوئی حرمی یعنی جس سے ان کی دھاک بیٹھتی ہے اگر کوئی لینڈ کروزر بی ایٹ سے متاثر ہوتا ہے تو کوئی یعنی اللہ والوں کو بھی بی ایٹ اور لینڈ کروزر رکھنی چاہیے تاکہ دوسروں کے اوپر دھاک بیٹھتی ہے اگر کوئی کوئی بڑی کوٹھی سے متاثر ہوتا تو بڑی کوٹھی بھی بہت بڑی مسجد سے لوگ متاثر ہوتا بہت بڑی مسجد لہذا وہ کام کرنے چاہیے حضرت سلمان نے صاحب نہیں کیا وہ حیران ہوگی اس کے اوپر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا روح پڑے پھر جب وہ اس کو آگے بٹھایا جانے لگا تو وہ تو تھا فرش شیشے کا اس کے نیچے پانی تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے اپنے نا تیہ بند جو چلوار تھی انسی کر لی کہ کہیں پانی اس میں بھیٹنا جائے اس میں جب پانی ہے اور وہ اس کے اوپر پانی پاؤں رکھنے سے پہلے اس نے اپنے کپڑا سمیٹنے کی توشش کی اور جب اس نے پاؤں رکھا توششے کا تھا پھر اور زیادہ وہ مروب ہوئی تو اس کے بعد بلاخر اس نے اسلام قبول کر لیا حضرت سلمان یہاں تک قرآن نے بات کیا وہ مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد رب انی دلمت نفسی واسلمت مع سلیمان اللہ رب العالم میں سلمان کے ساتھ رب العالمین کی مطیب اور فرمبردار ہوتی ہوں قرآن نے اتنی بات کی تو اس کے بعد کیا ہوا مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں لیکن کسی کا کوئی ثبوت نہیں واللہ ہوا اس کے بعد اللہ کریم نے پنتالیس سے تریپن تک آیت میں قوم سمود کا ذکر کیا ہے پھر قوم سمود کی تباہی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر اکامن باون میں اور پھر آگے آیت نمبر چپن سے اٹھاون میں قوم الود کا ذکر ہے ان کی تباہی کا ذکر اور آخر پر جو آخری آیت جو ہم نے آج کے پارے کی آخری آیت ہے قُلِ الْحَبْدُ لِلَّهِ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْلَقَوْا اللہ آموہ خیر نمائی شرکو ایک استفہامی انداز میں ایک تو یہ بتایا ہے کہ ان قصوں پر جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں ان پر اللہ کی تعریف کرنی اللہ کا شکر کرنا چاہئے قُلِ الْحَبْدُ لِلَّهِ آپ کہو اللہ کا شکر ہے اور دوسرا جو اللہ کے نیک مندے ہیں ہوں تو برسلامتی ہوں تو ساتھ ایک استفہامی انداز میں سوالی انداز میں ایک سوال کیا ہے ان تباہ شدہ اقوام کے انجام کے تناظر میں سوال یہ کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ سارے جو کو شرک کرتے رہے وہ بہتر انجام کیا ہوئے اگر یہ سب لوگ اللہ کو ماننے والے ہوتے تو یہ تباہی و بربادی سے بڑھتے ہیں اللہ خیر کیا اللہ بہتر ہے اما یفرگون یا وہ جو یہ شرک کرتے ہیں یقینا یہ سوال کر کے اللہ کریم نے انسانوں کی اقلوں کو جھنجوڑا کہ اگر تمہیں پھر بھی اقلی آتی تو پھر اللہ بسم اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمدلہ